تو ساتھ رہنا سکون اور جمال صاحب بھی اس انکار کی وجہ سے جب سکول کی زمین پر قبضہ کرنے کے لئے اپنے بندے بھیجیں گے تو اس پر شہرام کو بہت زیادہ غصہ آئے گا اور جمال صاحب سکول پہنچ جائیں گے ادھر سب گاؤں والے بھی جمع ہوں گے تو شہرام وہاں آ کر جمال صاحب کو ساری حقیقت سے اگاہ کرے گا کہ ان کے پاس ساری زمین کے کاغذات موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری زمین جمال صاحب کو بیج دی تھی اور پوری رقم بھی وہ لے چکے ہیں اس لئے وہ سکول اور زمین کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں تو ان کے لئے بہتر ہوگا ساری گاؤں والے بھی شہرام کی طرف ہوتے ہیں اس پر جمال صاحب کو غصہ آئے گا اور وہ وہاں سے چلے جائیں گے پر یہاں پر کشور بیگم جو شہرام کی جمال کو اسم کی کے بعد ایک بار پھر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جمال صاحب کے گھر پہنچ جائے گی کشور بیگم جمال صاحب کی بیگم سے کہہ گی کہ وہ اس لئے تبریز کا رشتہ لے کر ان کے گھر آئی تھی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شہرام ایسا انسان نہیں جیسا آپ لوگ کو اسے سمجھتے ہیں اس لئے وہ چاہتی ہے کہ دوبارہ وہ تبریز کے بارے میں سوچیں مگر آلیہ اپنی ماں کو صاف انکار کر دے گی کہ وہ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی اور وہ اپنی ماں کو کہے گی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے یہ سننے کے بعد اس کی ماں بھی حیران رہ جائے گی مگر آلیہ کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ جس لڑکی کو وہ پسند کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہرام کا ہی بھائی کیدھر عبدالبی نہیں جانتا کہ جس لڑکی کے لئے اس کی ماں تبریز کا رشتہ لے کر جاتی ہے وہ وہی آلیہ ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آلیہ تبریز سے شادی کے لئے رضا مند ہوگی یا نہیں اپنی رائے کمیر سیکشن میں ضرور بتائیے گا مزید ایسی رامہ اپریٹس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ